ہم سے علجنا نہیں آسان اہل لاہور یک زبان شہر بھر میں بھارتی جا رہیت کے خلاف ریلیاں اسلامی جمعیت اور طلبہ کی مالڈ روڈ پر ایک بڑی ریلی کرش انڈیا کے ناروں سے فضا گونجی اسٹمبول چوک سے مسجد شہدہ تک ہزاروں افراد کی چھلک پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن کی ٹوینٹل بارکٹ سے جیل روڈ تک ریلی خبول وطنی میں سرشار سارے پارک فوج زندہ باد کے نارے گجو متہ میں مزدہ ٹرک ایسوسییشن پارک ٹریڈرز ایلائنس کی ریلی سمن آباد میں نوجوان چل پڑے ینگ ڈاکٹرز اور پیرابیڈک سٹاف بھی سب کا پارک فوج سے انسار یک جہتی وقلہ برادری بھی ہم آواز جی پیو چوک پر اتجاجی ریلی پارک فوج کے حق میں نارے بازی عوام کی طرح عوام نمائند بھی ہم آواز عبداللہ علم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین موڈی کو ہر سطح پر جواب دینے کا عزم سبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے کہا پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے فوج نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گی فیانزالحسن چوان کے بھی بار بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا موڈی کو کہا تھا کہ پنگا نہ لو بھارت نے پاکستان کو اکسایا پاکستان اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے شباز شریف کا ٹویٹ جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم متحد ہو کر جواب دے گی کمروز زمان کائرہ خواتین عراقین اسمبلی بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشاہ تو سلامت وطن تا قیامت وطن مریم نواز ایک بار پھر عام میں پہل پاکستان کی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش ہم نے کل انتظار کیا آج ایکشن لیا بھارت کو بتانا تھا کہ آپ کاروائی کر سکتے ہیں تو ہم بھی جوابی کاروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں پلواما حملے کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں لیکن خدشہ تھا کہ بھارت ضرور کاروائی کرے گا ایک بار جنگ شروع ہو گئی تو پھر کوئی نہیں روک سکے گا وزیراعظم عمران خان کا قوم سا خطاب کرو ذکر تمہارا شہرگ میں تو کرو شکر خدا کا نس نس میں تو اس خون کی حرکت ہے حمد مردہ پھر سنو درادر نہیں سنا اور ہم ضمدار ملک اور امن چاہتے ہیں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں بھارت کو بتانا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں جوابی کاروائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا پاک فضائیہ نے جان نقصان بھی بچایا اور بھارتی تیارے کو بھی گرایا دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور